موسیقی ہجاب کو غیر ضروری قرار دیے جانے پر ہوئی اشک بار آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بریسٹر اویسی نے کرناچک ہائی کوٹ کے ہجاب فیصلے پر کہا کہ اس فیصلے نے مذہب ثقافت آزادی اظہار اور اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی حقوق کو معتل کر دیا ایک مذہب کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے مذہبی عمل پر پابندی لگا دی گئی انہوں نے کہا کہ ہائی کوٹ کے حکم نے بچوں کو تعلیم اور اللہ کے احکامات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر کیا مجبور کرناچک ہائی کوٹ کی خصوصی بینچ نے کلاس رومز میں ہجاب پہننے کی اجازت مانگنے والی درخواستوں کو خارج کر دیا جس کے بعد احتجاج شروع کرنے والی لڑکیوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے لیے ہجاب اتنا ہی اہم ہے جتنا کے تعلیم انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر وہ ہجاب نہیں چھوڑیں گی اور اپنی قانونی جنگ کو جاری رکھیں گے ان کا کہنا ہے کہ کوٹ نے یہ کہا کہ ہجاب اہم نہیں ہے جبکہ قرآن میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہجاب لازمی ہے اور ہم ہجاب کے بغیر کالج نہیں جائیں گے کرناچک ہائی کوٹ کی جانب سے ہجاب کو غیر ضروری قرار دینے کے فیصلے کے خلاف ایڈوکیٹ انیس تنویر نے اب اس معاملے کو سپریم کوٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اپنے ٹویٹ میں ایڈوکیٹ نے کیا اس بات کا خلاصہ اور اب اس معاملے میں سپریم کوٹ سے رجوع ہوتے ہوئے انہوں نے لگائی انصاف کی امیت تلنگانہ حکومت نے منگل کو اسمبلی میں سال دوہزار انیس بیس کے کمٹرولر اینڈ آڈیٹر یعنی کے سی اے جی کے آداد و شمار کیے پیش جس میں کہا گیا ہے کہ بازاری قرض سے ستیانوے فیصد خسارے کے ساتھ ریاست تلنگانہ نے گزشتہ پانچ سالوں میں پہلی بار کوئی اضافی محصول حاصل نہیں کیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ دوہزار انیس بیس میں لیے گئے زیادہ تر قرض ماضی کے قرضوں کی آدائیگی کے لیے استعمال کیے گئے تھے جس کا اثر احساسوں کی تخلیق پر پڑا سی اے جی نے مالی سال دوہزار انیس بیس کے لیے بیاست کی مالی صورتحال پر ایک ریپورٹ کی جاری تلنگانہ کے وزر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی کے مطابق ٹیچرز الیجیبیلٹی ٹیسٹ کا نوٹیفیکیشن اندرون تین یوم ہوگا جاری ٹی ای ٹی کے بعد ٹی آٹی کا ہوگا انعقاد کہا آنے والے سال سے تمام سرکاری سکولز میں انگلیش میڈیم کلاسز کا ہوگا آغاز آج سے تمام سکولز کو ہاف دے یعنی کیے صبح آٹھ سے دو پہر ساڑھے بارہ بجے تک چلانے کے احکام کے بعد اسکول کے عوقات میں کر دی گئی تبدیلی محکومہ اسکول ایڈوکیشن نے پیر کروز پرائمری اپر پرائمری اور ہائی سکول کے تعلق سے جاری کیے تھے احکام دہلی کی ایک عدالت نے کانگریس کے سابق کانسلر عشرت جہان کو فروری دوہزار بیس میں ہوئے دہلی فسادات کے پیچھے بڑی سازش سے متعلق کیس میں دی زمانت عدالت کے جج امیتاب رابط نے دیا حکم انصداد دہشتگردی قانون وہ غیر قانونی سرگرمیوں کے تحت عشرت جہاں پر درج کیا گیا تھا مقدمہ اس فساد میں تیرپن افراد ہلاک اور ساسوں سے زائد ہوئے تھے زخمی حیدرباد کو ہارننگ فری سٹی بنانے کے مقصد سے حیدرباد ٹرافک پولیس ہارن بجانے سے ہونے والی سوتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بیداری پروگرام کا کرے گی آغاز ملٹی ٹونڈ ہارن اور ائر ہارن کے استعمال کی وجہ سے سہت سے متعلق مسائل کی شکایت کے بعد اٹھایا جا رہا ہے قدم یوکرین میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے تلنگانہ کے طلبہ کو ملی بڑی راحت چیف منسٹر کے چندرہ شیخ خراؤ نے منگل کو کہا کہ تلنگانہ حکومت طلبہ کے تمام اخراجات کرے گی برداشت تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے منگل کو تلنگانہ اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ملک بھر سے تقریباً بیس ہزار نوجوان یوکرین میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن میں سے سات سو چالیس میڈیکل طلبہ کا تعلق تلنگانہ سے تھے کہ چندرہ شیخ خراؤ نے یقین دلایا حکومت تلنگانہ انہیں مالی مدد فراہم کرے گی تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے اس سلسلے میں وزیر اعلی نے چیف سیکریٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ یوکرین سے واپس آئے تلبہ کی تعلیمی ضروریات میں مدد کے معاملے پر حکومت ہند کو ایک خط لکھے سپرینپ ہے سپریڈ پیانز موسیقی